دیکھیں فرنڈز اس وقت جو ہے نا صبح صبح کا ٹائم ہے صبح کے پانچ بج رہے ہیں تو آج بس میں اٹھو ہی تھی تو مرگیوں کے آواز آپ کو آ رہی ہوگی تو میں اٹھو ہی تھی تو میں نے کہہ کے چلو آج صبح کی جو ہے نا تازہ تازہ ہوا لیتے ہیں چھت پہ جاتے ہیں نہیں کرو گرچو کی اس کے اندر ایک تو یہ میڈم بھی سوتی نہیں ہے جاگتی نہیں ہے جب تک ہم خود سوئیں جاگے نا یہ دیکھیں چھت پہ پہنچ گئے ہیں ہم وہ دیکھیں درخت کے پیچھے سے جو ہے نا سورج نکل رہا ہے سورج کی لائنے کی سوری کرنے آ رہی ہیں وہ جو درخت ہے نا سامنے وہ والا اس کی پیچھے سے جو ہے نا کرنے آ رہی ہیں سورج کی صحیح زبردہ صبح صبح کا ٹائم ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ دیکھیں سامنے گھروں پہ ہلکے رکی دھوپ بھی پڑھنا شروع ہو گیا اتنی جلدی دھوپ نکل آتی ہے ابھی تو صبح کے پانچ بج رہے ہیں اور صحیح دھوپ شوپ بھی نکل چکی ہے پرندے جا رہے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ دیکھیں نا پرندے جا مرگیاں جو ہے وہ ازانے دے رہی ہیں پرندے جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو صبح صبح کا ٹائم اتنا اچھا لگتا ہے نا صبح صبح کی ٹائم پہ بندہ ایسے آیا کرے بڑا مزہ آتا ہے واق وغیرہ کیا کرے تھوڑی سی فریش ایڈموسفیر فریش ایئر جو ہے نا صبح صبح کی بہت اچھی لگتی ہے بہت مزہ دیتی ہے دیکھیں یہ ڈریسز میں نے اپنے سارے دری ہینکی ہوئے تھے ابھی میں سے کوئی ایک ڈریس نکال لیتی ہوں جو کہ ابھی جو ہے نا آئرن کر کے میں پہن لیتی ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں یہ جو میں نے ادھر سسٹم بنو ہوئے نا اس سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ جو بھی کپڑے پہننے ہونا تو اب سارے ہیں اس طرح یہ ہوتا تھا کہ جو سامنے سامنے ہوتا تھے جو میں پہنتی رہتی تھی نا وہ ہی پہنتی رہتی تھی اور جو پیچھے ہوتے تھے نا وہ مجھے نظر ہی نہیں آتے تھے اور وہ پڑے ہی رہا جاتے تھے یہ سورٹ مجھ ہی جانتا کہ یاد ہے میں نے پچھلی گرمیوں میں ایک دفعہ نہیں پہنا ہالاکہ یہ میں نے نیو بنویا تھا یہ دیکھئے فرنس فاطمہ ریڈی ہو چکی ہے اور کتنا پیارا سے اس نے ڈرس پہن لیا ہے وائو پیوٹی فل ایسے کرتے ہوتی ہے پیوٹی فل یہ پیوٹی فل ہے یہ پیوٹی فل ہے بہت پیوٹی فل ہے اب جو ہیں نا میں اس کے ہیرز بنا لوں ہیرز بنانے کے بعد میری بیٹی پوری شہزادی اے شہزادی ہے اور شہزادی لگے گی ہے نا فاطمہ یہ دیکھئے آج میں نے نا اس کے لیے یہ والی نیو پونیاں نکالی ہیں پہلے اس طرح کے پونیاں میں اس کو اس لیے نہیں کرتی تھے کیونکہ اس کے بال دکھاؤ تو دکھاؤ ایک منٹ کیونکہ اس کے بال نا بہت چھوٹی ہیں نا تو پھر میں نے کہا اتنی بڑی پونیاں اتنے میں تو بال ہی نہیں آتے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے تھوڑے بہت بال اس کے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں تو آج یہ اتنی پیاری پیاری سے پونیاں جو ہے نا یہ میں اس کو لگاؤں گی دیکھئے آج اس کے بالوں میں یہ پونیاں کرنے لگیوں میں سر سیدھا رکھیں نہیں نا ماما میں نےago وادے پونیاں نہیں کروں گے اگر سر سیدھا نہیں رکھیں گی تو پاری پاری سے پونیاں کرتی ہے ماما میر بیٹے بھرے میں وہی والا پونی کرو یہ والا پونی کرو وہی والا پونی کروں گی ترس کی ترسیتے رکھنا پہلے اس کے بال جو ہے نا وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے تھے اس لئے میں اس طرح کی پونیاں اس کو نہیں پہناتی تھی بعد مجھے لگ رہے کہ تھوڑے بہت اس کے بال جو ہے نا بڑے ہو چو کیاں آج میں جس پیڑی گوڑے پونیاں پہلیں میرے خیال میں فرانٹ سا ایک پہ بہتا ہے آئے چلو جی ایک منٹ آب دوسری سایر پہ پونیاں موسیقی 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 خیال میں موسیقی موسیقی ہاتھ نہیں لگا دے خراب ہو جائے گا ہی 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 ہاں ہی 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 میں ھیک ھیک پیک نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنی پیاری لگی گی بال اس کے واقعی بڑے ہو گیا اب تو یہ پونیاں ہو سکتی ہیں اس کی اتنی پیاری پیاری اس کی پونیاں پڑی ہیں اس کی خالہ نہیں تھی بھیجی تھی نا جو وہ پڑی رہی ہے ایسی تو وہ کیا کروں گی اب آئندہ کے بعد اس کو پتا چل گیا نا آج میں جو اور کتنی وہ اس کو خود اتنا چلا گیا اپنا اب وہ کبھی ایسے سار کو کر رہی ہے کبھی ایسے میں نے بولا ہے میں نے کہ پونیاں کھولو گی پھر بہت ماروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے نا یہ جتنی خوش ہے نا اس نے اس کمرے میں جا کے فوراں اتار دینی ہے یہ دیکھئے فرنڈز میں ریڈی ہو چکی ہوں کپڑے منسٹری کر لیے تھے اور پہن لیے ہیں اور سب سے اچھی چیز مجھے کیا لگ رہی ہے بھلا یہ دیکھئے یہ جو میں نے میرر یہاں پہ سیٹ کروائے نا یہ دیکھئے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں میں اپنی فل لوگ دیکھ سکتی ہوں کہ ہاں بھئی کیسی لگ رہی ہوں ڈریس کیسا پہنے ہوئے سارا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ میں نے پچھلی گرمیوں میں یہ شرٹ میں نے بنوائی تھی اور پھر جو ہے میں نے پہنی ہی نہیں تھی مجھے یاد ہی نہیں رہتی تھی تو اس وجہ سے آپ جو سٹینڈ لیا ہے نا اس کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ سارے ڈریسز میں نے سامنے ہینک کر کے رکھتی ہیں جس کبھی دل کرے گا وہ پہنوں گی بہت ایسے ہوتا تھا ہماری میں جو نیچے پڑے رہا جاتے تھے وہ پڑے ہی رہا جاتے تھے وہ نہیں نظر آتے تھے یہ ریکھیں صرف یہ کہ جو لائٹ ہے نا وہ نظر آ رہی ہوگی آپ میرر میں وہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ مطلب وہ لگی گیا وہ فرنٹ پہ ہوتی نا پھر سے ہی آنے تھے ایسے کہیں سے مطلب بلیک این وائٹ آ رہی ہے پہ کس طرح سے لیکن چلو بس یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے زیادہ تو یہ دیکھیں فرنٹس باقی جو ہے ہمارا سارا گھر سیٹ ہو چکے ہوئے یہ دیکھیں ساری سیٹنگز وغیرہ میں نکال لیے لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ صرف ان کپڑوں کا ہے یہ والے کپڑے جو ہیں نا یہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں یہ ایسے کھلارا سا لگ رہ بہت برا لگتا ہے یہ کپڑے میں نے اس لیے نہیں سمیٹ کی رکھی ہوئے تھے کیونکہ جو میں نے لازٹ ٹائم کپڑے واش کیے تھے نا ان میں بہت سارے کپڑے جو تھے وہ سردیوں کے تھے تو میں نے کہا اگر میں تھوڑے کر کے سنبھالوں گے پھر اوپر سے اور آ جائیں گے کسی کی مطلب کوٹ کسی کی کدھر ہوں گے یہ فاطمہ کے کہیں ہوں گے میرے کدھر ہوں گے آدھے ادھر آدھے ادھر تو میں سب کے الگ الگ بناتے ہوتی ہوں فاطمہ کے الگ کیانی صاحب کے الگ میرے الگ میمی کے الگ تو اس وجہ سے پھر میں نے نہیں سمیٹے تھے اب سارے کپڑے سوک کے آ چکے ہوئے ہیں اور اب جو ہے نا میں نے ان کو سمیٹ نے آج بس ان کو بھی میں سمیٹ لیتے ہوں فائنل کر لیتے ہوں اور گھر انشاءاللہ نیٹ اور کلین تو یہ دیکھیں فرنڈز دوسرا روم جو ہے نا یہ بھی فائنل ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ سے سارا ریڈی ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ باہر اس کی گیلری ہے یہ والی یہ سواشوہوں کی گیلری ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے تو الحمدلیلہ یہ والا روم جو ہے نا یہ بھی فائنل ہو گیا چلو آپ کو بیڈ دیتی ہوں ماما بیڈ کھانی ہے بوک لگی ہے ماما ہنگری ہی ہے ہنگری ہی ہے بیڈ کھانی ہے جی جی ماما ہنگری ہی ہے